اسلام علیکم ویورز مائی نیم اس غلام نبی احمد آج میں بتاؤں گا سب کو کہ آپ لوگ ڈگریز کیسے ویریفائے کروا سکتے ہیں ڈگری ٹیسٹ کیسے کرواتے ہیں میٹرکس لے کر پیشری تک کیسے اپنے ڈگریز ویریفائے کرواتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بورڈ سے میٹرکی ہوئی ہے اپنے اپنے مطلقہ بورڈ کے اندر آپ جائیں وہاں بھی جا سکتے ہیں آپ آن این بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کریں گے تو اس کا ایک چلان فارم جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اس کو آپ پی کریں گے پی کرنے کے بعد اس کا پروف ٹھیک ہے اور اپنے ڈگری کی کوپیز وہ آپ لگا کے میٹرکی اپنے بورڈ بھیج دیں گے اگر آپ نے انٹر بھی وہی سے کیا ہے تو اس کی بھی الگ سے فیز پی کریں گے پی کرنے کے بعد اس کی بھی ڈگریز آساتھ جو ہوگا پروف وہ آپ ان کو ٹی سیس بھی سکتے ہیں ٹی سیس بھی سکتے ہیں یا آپ جا کے وہاں خود جمع کروا سکتے ہیں دونوں طرقے کار موجود ہیں ہر بورڈ کی اپنی اپنی فیس ہوتی ہے جو ہمارے سائیوال بورڈ ہے اس کے لئے فیس تھی وہ ایک ڈگری کی سکسٹی ٹو ہنڈرڈ تھی میٹرک کی اور سکسٹی ٹو ہنڈرڈ ہی انٹر کی چونکہ میری میٹرک سائیوال بورڈ سے ہے میں نے وہاں سے سائیوال بورڈ سے میٹرک کی ہے اور میں نے ایک ڈگری کی جو اٹسک کرائی اس کی فیس میں نے پی کی اس کے بعد میں نے لاہور بورڈ سے میٹرک سائیوال بورڈ سے کی ہے تو وہاں سے میں نے لاہور بورڈ میں گیا ہوں اور وہاں پر میں نے ڈاکرمنٹ جمع کروایا اپنے ان کی کوپیز جمع کروائی ہے اور ساتھ اپنے جو میں نے فیس پی کی تھی وہ جمع کروائی ہے تو یہ جمع کروانے کے بعد ہوتا کیا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ نے آئی بی سی سی کروانی تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں نے آئی بی سی سی کروانی ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی فیس جنہوں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے نارمل سے ایک نارمل ہوتی ہے ایک آئی بی سی سی کا ذریعہ ہوتی ہے آئی بی سی سی والی اس کی فیس جنہوں وہ زیادہ ہوتی ہے آپ پورڈ میں چلے گئے ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹس اپنے دے دیئے اوریجنل نہیں بات کر رہا کپیز کی بات کر رہا ہوں آپ نے فیس بھی پی کر دی اب کچھ پورڈ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈائیکٹلی آپ کی جو کپیز ہوتی ہیں وہ ڈائیکٹلی آئی بی سی سی کو پہنچا دیتی ہیں لیکن کچھ بورڈ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹی سی اس کے ذریعہ آپ گھر میں آپ نے جو آڈریس لکھا اس کے اوپر وہ آپ بھی دیتے ہیں فارم ٹھیک ہے ویریفکیشن فارم اب وہ ہوتا یہ ہے کچھ وہ بورڈ جہاں پر سسٹم جو ہے وہ ٹی سی اس کے ذریعہ ہوتا ہے وہ گھر آپ کے ایک لفافہ بھیجتے ہیں ایک لفافہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک فارم ہوتا ہے وہ فارم آپ اوپن نہیں کرئے گا پلیز وہ فارم جو ہے وہ آئی بی سی سی اوپر لکھا ہوتا ہے کے لئے لیکے یہ فارم صرف اور صرف آئی بی سی سی کھولے گی ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ آپ نے فیس جمع کروا دی میٹرک کی بھی اور انٹرک کی بھی جمع کروانے کے بعد اس کے بعد آپ نے آئی بی سی سی کے لئے اپلائے کرنا ہے اب آئی بی سی سی کی ایک اپنی فیس ہوتی ہے اس کا اپنا ایک پورٹل ہوتا ہے آپ کو پہلے اس کے اوپر ریجسٹر ہونا پڑتا ہے اس کے اپنی ویب سائٹ ہو کے ریجسٹر ہونے کے بعد آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں جو بھی اپوائنٹمنٹ آپ کو ملے اسی دن آپ اگر فرس ٹائم جائیں گے تو جو آپ نے اپوائنٹمنٹ سیلٹ کی گئی فرس ٹائم سیکنڈ نائم جو ڈیٹ آپ سیلٹ کی ہوگی اسی ڈیٹ اور اسی ٹائم پہ آپ آئی بی سی سی کا آفیس پہنچ جائیں آئی بی سی سی کا آفیس پہنچنے کے بعد وہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس مانگیں گے اریجنل ڈاکومنٹس اریجنل پلس ان کی ایک ایک کوپیز مانگیں گے اس کے بعد جو لفافہ آپ کو بورڈ نے بھیجا ہوگا کچھ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں دارے لائک بورڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ایر لفافہ بھیجتے ہیں وہ لفافہ آپ نے ان کو جمع کروانا آئی بی سی سی کو وہ خود کھولیں گے اس پر جو لکھا ہوگا اس کے اوپر یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس بچے نے یہ فیس جمع کروا دیا آئی بی سی سی کے اور یہ بچہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کو آپ نے ویریفیک کر دینا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد کچھ ایسے بورڈ ہوتے ہیں جو کہ لفافہ وغیرہ کچھ نہیں بھیجتے وہ ڈائیکٹلی آئی بی سی سی کے اکاؤنٹ میں پیسے وہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ بندہ آئے گا اپنے کروانے کے لئے ویریفیکشن کروانے کے لئے اس کی آپ نے ویریفیکشن کر دینا ہے یہ دو چیزیں ہوں گی اس کے بعد آئی بی سی سی کے لئے آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ چلے گئے آئی بی سی سی کا آفیس چلے گئے ایک اور چیز میں درمیان میں بھور گیا ہوں وہ یہ کہ جو بورڈ جو بورڈ ٹیسیز کے ذریعے آپ کے گھر لفافہ نہیں بھیجتے وہ بورڈ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں اس ٹوکن کے اوپر ایک آپ کی آئی ڈی جنریٹ ہونی ہوتی ہے وہ ٹوکن آپ ڈالیں گے آئی ڈی جنریٹ کریں گے آئی ڈی جنریٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے پورا فارم نکلے گا وہ فارم آپ نے جمع کروانا ہے آئی بی سی سی کے اندر جمع کروانے کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس لے لیں گے کہیں گے کہ آپ کل آجائیں پرسو آجائیں یا کہیں گے اگر آپ فرس ٹیم میں گئیں وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا آئی بی سی سی کی ایک ڈاکومنٹ کی بارہ سو رپے فیز ہوتی ہے اگر آپ اس کی فوٹو کپی بھی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اس کی اپنی ایک الگ سے فیز سات آٹھ سو رپے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے ڈاکومنٹس آئی بی سی سے بھی ہو گئے ہیں میٹرک اور انٹرل بورڈ دونوں سے ہو گئے ہیں ہونے کے بعد پھر باری آتی ہے ایچی سی کی ہائر ایڈگیشن کمیشن کی اب ہوتا یہ ہے کہ ایچی سی ہم آل این اپلائی کرتے ہیں آل این اپنا ایک پہلی ریجسٹر ہونا پڑتا ہے اپنا آکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے آکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کے اوپر پر اس کا فارم جنرلیٹ ہوتا ہے اس کی ایک آئی ڈی بنتی ہے آئی ڈی کے بعد آپ کا ایک چلان فارم جنرلیٹ ہوتا ہے جو جو ڈاکومنٹس آپ نے ان سے کروانے ہوتے ہیں ہر ڈاکومنٹ کی اپنی فیس لکھی ہوتی ہے ایک ڈاکومنٹ کی ون تھوزن فیس ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے تو اس کا آئی ڈی کا اس کا بی ایس کا آپ کا ریض کارٹ اور اس کے بعد بی ایس کی ڈگری دونوں آپ نے وریفیک کروانی ہے ون تھوزن وان تھوزن دو تھوزن نوکہ اس کا آباد اگر آپ نے امفل کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے دونوں ڈگریز بھی اور ٹرانسکرپ دونوں بھی کروانے ہیں ٹھیک ہے چار ہو گئے اس کے بعد اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ایس جسی کا آفیس اس کی تین ہزار رپے الگ سے فیس ہے وزٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراں سے آپ ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور آپ کو واپس مل جاتے ہیں کچھ لوگ ٹی سیز کرواتے ہیں ٹی سیز کا بھی ایک ان کے پاس حولت موجود ہے کچھ لوگ دور تراز علاقوں سے نہیں آسکتے وہ ٹی سیز کرواتے ہیں ٹی سیز کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آنا جانے خرچہ وہ بچ جاتا ہے لیکن نقصان اس کا یہ کہ وہ ٹائم لیتا ہے ٹائم ٹیکنگ کے پروسس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں خود اپنے ڈاکومنٹس لے کر تو وہ آپ کو فوراں سے وہ کر کے دیتے ہیں لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے فیس پے کرنے پڑتی ہے فیس پے کرنے کے بعد اس کے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج آپ اپنی فیس جمع کروا دیں آج اپنے ڈاکومنٹس لے کر آجائیں وہ ٹاسک آپ کو دیتے رہتے ہیں ایچ اسی والے تو جو فیس ہوتی وہ آپ کو پے کرنے ہی پڑتی ہے فیس پے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ جاتے ہیں ان کے پاس جو آپ کی ریٹ سیلیکٹ ہوتی ہے جو آپ پر ٹائم سیلیکٹ ہوتا ہے جاتے سار یا آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹوکن لے رہنا ہے وہ کہیں گے جی آپ دو گھنٹہ ویٹ کریں دو گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس سارے ویریفائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے موفا کی جو لوگ باہت جانا چاہتے ہیں ان کی بہت سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نکاح نامہ ہوتے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اور بہت سارے ڈاکومنٹس دو جو کروانے ہوتے ہیں لیکن جو میں نے کروانے وہ یہی ہیں اپنے جو ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں میٹری کے اس کے بعد پلیس کا ایکٹرس اٹیکیٹ ہے بی ایس اونر کے ٹرانسکرپٹورز کی ڈگری ہے ایم فل کی ٹرانسکرپٹور ڈگری ہے اس کے بعد میری بینک سٹیٹمنٹ تھی یہ سارے چیزیں میں نے منسٹر فارن افیر سے ٹیسٹ کروائی ہیں اب اس کی فیس بہت کام ہے ماشاءاللہ سے یہ ایک پہلا ادارہ میں نے دیکھا ہے میں تو پیسے لے گیا تھا میں نے کہا وہ آفیس پہ کرنی پڑی گی لیکن خیر اس کی فیس تھی میرے خواہد میں چار پانچ جتنے ڈاکومنٹس آپ کرواتے ہیں اٹس کرواتے ہیں اتنی ہی آپ کو ٹکٹس ملتی ہیں وہ ٹکٹس وہ ہوتی ہیں بیس روپے کی پچیس روپے کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ڈاکومنٹس کو اوپر لگانی ہوتی ہے لگانے کے بعد نہیں کہ آپ نے ایک ایک سیٹ کوپی بھی کروا لینا تاکہ وہ کوپیز بھی مانگتے ہیں اندر آفیس والے وہ کوپیز کروانے کے بعد اچھا جب آپ ٹکٹس لے رہے ہوتے ہیں ٹکٹ لینے کے لئے بہت لمبی لمبی لائن لگی ہوتی ہے آپ نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے لائن میں لگنا ہے لگنے کے بعد آپ کو ٹکٹس دیں گے ٹکٹس کے بعد آپ کو ایک ٹوکن دیں گے ٹھیک ہے اب وہ ٹوکن کی فیس الگ سے ہے ٹکٹس کی فیس الگ سے ہے میرے خواہل ہے میرے کوئی آٹھ ڈاکومنٹس ہے اور میرے کوئی دو ڈائسو روپے لگے ہیں ٹھیک ہے لگنے کے بعد آپ پھر آپ ٹکٹ لیں گے ٹکٹس اپنی ڈاکومنٹس کو پر لگے